اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشس ہو پہلے لوگ چار پائیوں پہ سوتے تھے روئی کے گدے ہوتے تھے اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جب بلکل ہی انیچرل ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یعنی ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے جس میں خجور کی چھال بھری ہوتی تھی کتنا نیچرل نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے ازلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں مسلس اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کی جو نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی دماغ کا پچھلا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو برین ہے مسلسل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے سارا برین نہیں لیکن کچھ حصے تو انسان کی نیند کے دو بڑے فیزز ہیں اور اس میں ایک جو ہے وہ نون آری ایم ہے جو کہ رات کی نیند کا بیشتر حصہ ریپیڈ آئی مومنٹ جس میں ہوتی ہے اور یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے کبھی آپ بچوں کو دیکھیں نا تو نیند میں ایسے آنکھیں جب پک رہے ہوتے ہیں آنکھیں بھی کھلی کھلی سی ہوتی ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہلکی نیند کا ہوتا ہے جس میں خواب آتے ہیں اور آپ اس میں وہ خواب یاد بھی رکھ لیتے ہیں تو بعض ریسرچز کے مطابق جو بیلجیم کی یونیسٹی آف لیچ کی ہے اس کے بعض تحقیقاروں نے یہ بتایا ہے کہ گہری نیند کی حالت میں بھی دماغ کے کچھ حصے کام کرتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق نیند کی حالت میں جو دماغ کے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے اور نیند کی ان سٹیجز میں ہلکی ہلکی وائبریشن سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس کے وجہ سے گہری نیند کے دوران دماغی کھلیوں کی فنکشننگ منظم ہوتی ہے اور یہ قدرتی عمل ہے دماغ کا پچھلا حصہ جو ہے تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے برین سٹم، میڈولا اور سیربلم دماغ کا یہ حصہ نیند میں بھی کام کرتا رہتے ہیں جو گدی کا حصہ نا پچھلا اس حصہ کو گدی کہا جاتا اور حدیث میں سے کیا کہا گیا شیطان کی بیٹھک انسان کے آزا کی حرکت میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی انسان جو کچھ مومنٹ کرتا ہے اس کا تعلق اس سے کی پورے نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ توجہ لینگویج اور خوف اور خوشی کے ردعمل کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے سربلم جو ہوتا ہے جسم کی حرکات کو خود انیشیئٹ نہیں کرتا بلکہ کوارڈینیشن اور پریسیئن وغیرہ میں مدد دیتا ہے یہ جسم کے سینسریس سسٹم اور دماغ کے حصوں سے انپوٹ حاصل کرتا ہے اور پھر موٹر ایکٹیویٹی کو فائن ٹیون کرتا ہے تو یہ سارے حصے جو ہیں رات کو جب انسان آرام کرتا ہے تو اس وقت ان کو بہتر فنکشن کرنے اور اپنے آپ کو اورگنائز کرنے کا موقع بلتا ہے لیکن جب آپ آرام نہیں کرتے اور رات کو پھر جاگے رہتے ہیں یا صحیح طور پر نین نہیں لیتے تو اس سے ان حصوں کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی اب یہ جو شیطان کی گتی اور پھر نیند کے اندر ان حصوں کا کام کرنا اور خواب دیکھنا تو آپ نے دیکھا کہ بعض اکر نیند میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو خواب اس قسم کی آرہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خواب زدہ کرتے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسے ڈرانے والے خواب جو ہیں وہ کیا ہیں اس لیے اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت القرصی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر اس خوف سے باہر آ جاتے ہیں اور شیطان کو اپنی کارکردگی کا موقع کم ملتا ہے اس کو پڑھ کے اس آزا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہا گیا نا کہ جو صبح نہیں اٹھتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ شیطان نے جو تین گرہیں باندھی ہوتی ہیں وہ نہیں کھلتی تو گرہ باندھنے سے مجھے یہ سمجھا ہے کہ ایسی حالت میں جب انسان سویا ہوتا ہے تو یہ جو حصہ ہے پھر اس کے اندر جو یہ پوزیٹیو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جو دماغ کو ارگنائز کر رہا ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا یا کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ پھر انسان جب اٹھتا بھی ہے تو وہ پھر فریش نہیں ہوتا جی پھر بوجل ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے یعنی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن ان کا یقین کوئی نہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ لہذا وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ پر سمیزہ بردستی کہتے رہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ان سب چیزوں پر عمل کرنا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلم سے نہیں ہیں وہ کوئی بھی ریلیجن نہیں رکھتے یا کوئی مخصوص ریلیجن برای نام رکھتے ہیں لیکن وہ انسان کے اندر جو مختلف اس کے حصے ہیں اس کو ڈسکاور کرنے اور ان کی فنکشنز کو اور انسان کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کے سبب اور ریزنز جاننے کو یا ریاکشنز ہوتے ہیں ان کی اصل جاننے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی ریسرچز کرتے رہتے ہیں ان کو چونکہ دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لہٰذا ان کی ریسرچز ٹوٹلی ایکسپیرینس بیسٹ ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ان دونوں کو میچ کرنے لگتی ہیں جو ہم نے قرآن و سنت میں پڑھا اور جو ہم ان ریسرچز ہیں پڑھتے ہیں اب اگلے لیول پہ آکے سٹیڈی کی ضرورت ہے اس طرح کی ریسرچز کو بھی جمع کیا جائے اور دوسری طرف قرآن و سنت کا بھی تھورولی مطالعہ کیا جائے کہ مختلف چیزوں کو حقیقت میں نہیں بلکل اپنا ذہن صاف کر کے کہ کس طرح مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور پھر کس طریقے سے ہمارے عامال ہوتے ہیں اور ان پر شیطانی اثرات کس طرح کے ہیں اور ہماری سوچ سمجھ کا کتنا دخل ہے اور کتنے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں تو ان ساری چیزوں کا تعین اسی سے ہوگا جب ہم واقعی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں گے بھی اور ان کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیں گے ورنہ یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا اور ہم الٹے ہی سو رہے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہیں اور منفی سوچ کا شکار ہے اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہے اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں ڈسکور کر پا رہے کہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے اس وقت دنیا میں انسانوں کے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہے ان کا حل کیا ہے علاج کیا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ یا کم ہر شخص کسی نہ کسی درجے کی ذہنی تکلیف میں مبتلا منفی سوچ سب سے بڑی ذہنی بیماری جس سے آگے مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں کرٹیکل تھنکنگ اور چیز ہوتی اور منفی سوچ اور چیز ہوتی منفی سوچ میں انسان صرف ایب دیکھتا اور انہی کو اچھالتا ہے اور کرٹیکلی کسی چیز کے فائدہ اور نقصان دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کرٹیسزم برا نہیں ہوتا کیونکہ کرٹیسزم میں آپ انبائسٹ کسی بھی چیز کے اندر اس کی جو سٹرنٹس ہیں ویکنسزم ان سب کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ناپسندیدہ یا نقصان دے اس کو ہٹا کر دوسری کو لائے جائے لیکن شیطانی وسوسے اور منفی سوچ جو ہے یہ مجھے تو وہی لگتا ہے جس سے سورت بری اسرائیل میں آتا ہے جہاں شیطان نے کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ قِينَا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ ذْحَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا اس آیت کو میں آج صبح ہی پڑھ رہی تھی تو میں سوچ لی تھی کہ دو رویہ ہیں نا ایک ملائکہ والا اور ایک شیطان والا ایک اطاعت کا اور ایک نافرمانی کا ایک بات ماننے کا اور ایک انکار کرنے کا تو ملائکہ کا رویہ کیا تھا جو حکم ملا کر لیا اور ابلیس کا کیا تھا حجد بازی انکار انکار بھی نہیں مزید کوئسن اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِيْنَا ایک ہوتا ہے سمپلی نہیں کام کرنا اور ایک یہ ہے کہ کام نہ کر کے پھر الٹا اعتراض کرنا اَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِيْنَا اور حکم کو حقیر سمجھنا کوئی نہ کوئی حجد نکال لینا کوئی بحث کرنے لگ جانا یا کوئی وجہ بنا لینا عمل نہ کرنے کی پھر کہا اَرَعْتَكَ حَادَ اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ یہ جس کو تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے خیامت تک محلت مل جائے یعنی زندگی مل جائے تو میں اس کی اولاد کو اپنے پندے میں لے کر ہی رہوں گا الا قلیلہ بہت تھوڑے بچیں گے یہ ہے وہ چیلنج جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں اس وقت اور ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں سے شیطان داخل ہو جاتا ہے وہ غور کر رہی تھی کہ کوئی لیسن ایسا نہیں گزرا جس میں شیطان کا عمل دخل نہ ہو چاہے کھانا پینا الٹے ہاتھ سے کلواتا ہے اور بہت سی چیزیں جو شیطانی طریقے ہیں کھانے کے پھر اس کے بعد سنت سے ہٹ کر جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا یا جن چیزوں کے آپ قریب نہیں گئے یعنی کہ جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں کی طرف رغبت دلانا اور پھر اس کے بعد اب سونے کا ہے تو سونے میں جو سب سے شارٹسٹ نیند ہے کیلولا اس سے بندوں کو ہٹا دینا اس سنت کو بھلوا دینا یہ سب کچھ کیا ہے پھر یہ کہ رات کو سوتے وقت صحیح دعائیں نہ پڑھنا پروپر عمل نہ کرنا تو ہم تو خود دعوت دیئے ہیں شیطان کو کہ ٹھیک آؤ پانسو ہمیں جو جی چاہے کرو استاذ آپ کی بات سے سالوں کی ایک میری مشکل دور ہوئی اور وہ یہ تھی کہ میں کیلولا جیسے لمبا کرتی تھی اور اس کے بعد جو آپ نے کہا رہا ہے کہ رات کو پھر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بالکل یہ ہوتا تھا کہ شروع کا وقت سستی کے ساتھ گزرنا اور اس کے بعد دولا کہ میں اتنی زیادہ فریش ہوں اور اب میں نہ کچھ کروں اور میں کیسے عشاء کے فوراں بعد سو جوں لیکن مجھے وجہ پھر بھی نہیں پتا تھی جب وہ ہوئی نا کہ لمبی نیند کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ مطلب ہم لوگ کیلولا کے نام پر کر رہے ہوتے اور اتنی لمبی نیند لے لیتے ہیں کہ پھر وقت پہ سو ہی نہیں پاتے بالکل تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے نا کہ جو کام جتنا جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے سب سے بہترین ہے اور پھر اس نیت کے ساتھ ہم شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور زندگی تھوڑی بھی ہوئی تو اس میں بہت برکت ہو جائے گی بہت کچھ کر جائیں گے بلکل یعنی دوسرے طریقے سے پتا چل رہی ہیں اور جو پہلے سے خزانہ گھر میں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہوں کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے کو بس مولویوں کا کام مدرسے کا کام اور ایک مخصوص گروپ یا کلٹ کا کام بنا لیا ہے سب کے لئے ضروری نہیں سمجھا اسی لئے اس بات کو بہت زیادہ امپیسائز کیا گیا کہ قرآن فر آل جب تک سارے نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنیں گی استاذہ آج کل تو سائنٹس بھی قرآن کو سامنے رکھے اس سے دیکھتے کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ the world is flat تو قرآن میں لکھا تھا کہ it's round or the sun rotates around the earth جبکہ قرآن میں لکھا تھا کہ the earth rotating around the sun تو آج کل تو سائنٹس بھی قرآن اور سنت کو پڑھ کے اپنے ایکسپیرمنٹس اور اس کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہمیں یقین نہیں اصل میں یقینی کی تو کمی ہے کیونکہ عمل انسان کا بدلتا ہے ایمان کے مطابق جتنا جس چیز پر ایمان ہوگا جتنا اس کے صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا اسی کے مطابق عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایمان کے جو مختلف حصے ہیں ایمان کے جو fruits ہیں جو اس کے سمرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں کہ کس طرح جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے آخرت کے تو فائدے ہیں ہی کل نا وہ exactly رات کو سوتے ہوئے نا Abdullah مجھ سے نے یہی پوچھ رہا میں اسے کہہ رہی نا کہ right side پہ ہی ہوسون ہے تو کہتا ہے ماما آپ یہ بولتی آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا نا ماشاءاللہ جتنے سارے فائدہ پتہ جل گیا تو اس وقت تو basically میں نے اسے یہی بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اتنا لف کرتے ہیں ہمیں بات کی ہے تو ہم نے تو یہ کہنا ہے پھر دوسرہ میں نے اسے یہ کہا کہ left side پہ بچپن سے سنتے آرہے ہیں بوش پڑتا ہے دل پہ یہ بتا دیا اور تیسرہ وہ کہہ رہا تھا مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے تو میں نے اپنی دفع سے کہا انشاءاللہ آپ اس طرح سنت کو فالو کروگے تو آپ کو یہ سانس لینے میں آسانی ہوگی اور آج ما شاءاللہ وہ پرووگ ہو گیا اللہ کا شکر جی آپ بولی ساتھ میں کہی تھی کہ یہ ریسرچ کا بلٹ پتہ نہیں کیوں اتنا متاثر ہمیں کرتا ہے تو ہر لائٹر نوٹ ایک ریسرچ یہ تھی یہ بھی جینی سید کی بات ہو رہی تھی جینی سید کا کونسٹ بھی سب سے پہلے اسلام نہیں دیا تھا تو ایک ریسرچ یہ آئی تھی کہ پاکستان نائنٹی فائی پرسین آپ سائکلوجیکل پرولمین ریسٹ آف درس کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور میری اپنی کو غلطی ہے میرا ہی گناہ ہے میرا ہی قصور ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا میں نے ہی کچھ کیا تو بھی فورا آیت کریمہ پڑھتی ہوں اور یہ جو دعا ہے یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی ماف کر دے جو میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور ان کو بھی جو میں کر رہا ہوں اور احساس بھی نہیں کہ میں کر رہا ہوں غلط ہماری بہت سے بیماریاں ہماری خرابیاں چاہے اخلاقی ہو چاہے جسمانی ہو چاہے ذینی ہو کچھ بھی دراصل ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی یا کوتاہیوں کا یا کسی غفلت کا یا کسی بھی چیز یا کسی سنت کو چھوڑنے کا اور ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ ماہ اصابکم میں مصیبت ان والی تو بات آتی لیکن سورت نور میں بھی آتا ہے نا کہ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو کہیں کسی فتنہ کا شکار نہ ہو جائے تو فتنہ ہو آزمائش ہو تکلیف ہو پریشانی ہو یہ صحیح رستے سے ہٹنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے لیکن اپنے کوئی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دکھا دے اور اگر نہیں پتا چل رہا تو یا رب العالمین فاترفتو بدمبی میں اپنے سارے گناہوں کا اطراف کرتی ہوں فاخفر لی تو مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو رستے بھی نکل آئیں گے پتا بھی چلنے لگے گا اگر اللہ کا ڈار آئے گا تو اللہ سکھا بھی دے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس کا علاج کیا کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سب اللہ ہی کے پاس ہے علم کا اصل سورس تو وہی ہے آگے چلتے ہیں کچھ تھوڑا سا مزید سنتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کے ہم بھی کچھ عمل کر سکیں انشاءاللہ ہم تحجد کی بات کر رہے تھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے قرآن مجید میں سورة ازاریات میں آتا ہے ان المتقین فی جنات معیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیل من اللیل ما یہجعون و بالاسحار ہم يستغبرون یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو کسی کو بھی نصیب ہو کہ سہری کے وقت وہ استغفار کر سکے جو بچیاں ہوسٹل میں رہتی ہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ انہوں ایک ایسا محول ملا ہوا ہے جس میں انہیں اس وقت اٹھنا ہی پڑتا ہے چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے خوشی سے یا ناخوشی سے لیکن اللہ نے ایک موقع دے دی ایک محول دے دی ایک توفیق دے دی لہٰذا اس وقت خاص طور پر استغفار یعنی ایک تو استغفار ہم اپنے ان گناہوں کی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ان کی لیکن دن کے کسی بھی وقت سے زیادہ بہتر استغفار کا وقت تحجد کا وقت ہے سہری کا وقت ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں خوف اور امید اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سخرچ کرتے ہیں پیچھے بھی محسنین کی بات ہے اور یہاں بھی دوسروں کے ساتھ اپنا مال اپنا علم اپنی باقی نعمتیں شیئر کرنے کی بات ہے سونے جاگنے کے معاملے میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے اس میں اعتدال نہ انسان اتنا سوئے کہ جاگنہ بھول جائے اور نہ اتنا جاگے کہ سونا بھول جائے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں یہ درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے ہو میں نے کہا جی ہاں یہ صحیح ہے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو عبادت بھی کرو اور سو بھی روزہ بھی رکھو اور بلا روزے بھی رکھو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اس معاملے میں ہر ایک عادت مختلف ہوتی ہے آپ بچوں میں دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بچے رات کے ارلی اسے میں سونے لگ جاتے ہیں ایک مخصوص ٹائم پر وہ سو ہی جاتے ہیں شادی ہو پارٹی ہو لوگ آئے ہو ہنگامہ ہو گھر میں کچھ ہو وہ بچے آرام سے جا کے سو جائیں گے اور کچھ بچوں کو بہلا بہلا کے سولانا پڑتا ہے ایک تو کچھ مزاجی اختلاف بھی اللہ نے رکھے ہیں کیونکہ نیند کسی کے لئے امتحان ہے اور کسی کے لئے نیند کا نہ آنا امتحان ہے بہرحال اس میں جو بھی ہم سٹرگل کریں گے اللہ کی طرف سے عجر پائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عجر ہوگا کچھ لوگ نہ سو کر بھی یا کم سو کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے نسبت زیادہ سویں اس میں ہر ایک اپنا اپنا مزاج پہچانے مثلا میں زندگی میں دو لوگوں کو ایسے ملی ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریبا سوتا ہے چوبیس گھنٹے میں اور ایک دو گھنٹے ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ جب سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے شاید وہ بارہ سال کے تھے یا کچھ ایسی عمر تھی اس کے بعد وہ رات کو صرف دو گھنٹے سوتے ہیں بارہ بجے سوتے ہیں اور ان کو اتنی نیند پورا دن کام کرنے کے لئے کافی ہوتی اللہ کے بہت بڑی نعمت ہے ہم تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سو سو کر ہی سایا کر رہے ہیں تو بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو کم سوتے ہیں اور پھر بھی کام کے قابل رہتے ہیں کچھ لوگ کم سو کر کام کے قابل نہیں رہتے کچھ کر نہیں پاتے اس میں کچھ تو نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ آدات بھی ہیں تو بہرحال پوری رات جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں آپ اشاء کے بعد کم بات کرتے سو جاتے اور صبح جلدی اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کر آیا انصار و مہاجر و خوت آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین سلمان و بین ابو دردہ فزار سلمان و ابو دردہ تو ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ سے ملقات کے لئے گئے جب رات ہوئی تو ابو دردہ عبادت کے لئے اٹھے سو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ تھوڑی دیر بعد ابو دردہ پھر عبادت کے لئے اٹھے سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر آکھ ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اس لئے ہر حق والے کو اس کا حق دو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا یعنی عبادت بھی ہو شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جان نفس کا حق بھی ادا کرے یعنی نین بھی لے سونے جاگنے کے وقات جو ہیں ان کو بھی آپ ریگیلیٹ کریں مانیٹر کریں اور جب اٹھیں تو وہ بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سوئے ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آورز کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے عادت پڑ جاتی جسے ڈیڑھ گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تین گھنٹے ہو گئے پھر ڈیڑھ گھنٹا ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے پھر ڈیڑھ گھنٹا چھے گھنٹے ہو گئے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے کہ جیسے تین گھنٹے سوئے یا ساڑھے چار گھنٹے سوئے یا چھے گھنٹے سوئے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسلسنس کی کیفیت وہ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چھے گھنٹے سونے کی بجائے ساڑھے چھے گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے اسی طرح اگر آپ سیون آورز کر لیتے ہیں تو بھی تو اس میں پھر کیا ہے پھر سیون انڈہ ہاف کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے اس میں دن کے بھی بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ کیلولہ کا بھی شامل کر لیں کیونکہ ٹونٹی فور آورز میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے ہر ایک کے لیے آئیڈیل نیند کا میار یا اس کا تائین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی آدات پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں وہ جاگ بھی رہے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی کیونکہ ان کے اوپر نیند غلبہ کرتی کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابع ہے کیونکہ میرا یہ ٹرگر ہے کہ نیند موت کے مشابع ہے ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا یا ابھی مرنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے جی کر ہی کریں گے تو جتنا کھینچ سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لیے جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے یہ نہیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ سویں یا دو سویں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں اور باقی سارا دن ادھر پڑھیں ادھر گریں کچھ نہ کریں یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا بڑی ہوئی نیند کو گھٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن ملائیں اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سویں اور جاگیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹراب ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے وقت تو وہ نہیں سو پاتے کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے چاہے آپ ایک ہی سٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کلکولیٹ کریں یا آپ دن میں یا 24 آورز میں آپ دو تین بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی کلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ رات کو جیسے تین گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تحجد و غیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے انہیں مختلف عوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں اپنے آپ کو پہچانی ہے کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں وہ بہت بڑا ٹائم بیسٹر ہے بیڈ میں پڑھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے ہیں اٹھے ہوئے ہیں لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے تو اس سے بھی پرہیز کریں یہ بہت بڑا ٹائم بیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے most fruitful بنائیں زیادہ کارامت بنائیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سوئے اور کتنا جاگئے یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں کئی مسائل کا حل ملتا ہے کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو وہ بھی بڑا اچھا ہے نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے زیادہ فائدہ کی ہو جائے نیدری بولی کہ عشاء کے بعد آپ بات چیز نہیں کرتے تھے کوئی ضروری بات ہو تو ٹھیک ورنہ آپ سو جاتے تھے تو جتنا ارلی سوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لئے ریلاکسنگ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لیٹ جا کے سوئیں اور پھر اٹھیں تو تھکیں بھی ہوں السلام علیکم دو تین چیزیں شیئر کرنی تھی ایک تو یہ کہ جو میں نے خود بھی نوٹ کیا جو ارلی نائٹ سلیپ ہے اس کے اندر خاص جو باڈی میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو انسان کے لئے بہت زیادہ سودھنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے آگے انرجی بھی اس کے اندر اور امیونٹی بھی ہائے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک پروڈکٹیوٹی کے میں نے دیکھا تھا جو بیسٹ لگی تھی ویب سائٹ اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے سلیپ بینجمنٹ سکھائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اٹھنے کا جو ارلی ٹائم ہے اس کو فکس کر لیں کیونکہ آپ کی بیلجیکل کلاک جو ہے وہ فکس ہو جائے گی آپ پھر جو بھی کر رہے ہوں گے چاہے رات کو دو بجے بھی سوئے ہیں آپ کی اس وقت آنکھ ضرور کھل جائے گی تو وہ بھی بہت اچھی ٹپ لگی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا اب ایون یہ ہوتا ہے کہ علام لگا کے بھی سوئے ہوں تو بھی اس سے پہلے دس پندرہ منٹ یعنی آنکھ کھل جاتی ہے اور تیسری یہ چیز تھی کہ یہ جو ایک وہ میت سی ہو گئی ہے نا کہ سات گھنٹے ضروری نیند لینی چاہیے اور آٹھ گھنٹے ضروری وہ اتنا ایک ہوا بن گیا ہے کہ اگر نہیں ہوتی سلیپ تو وہ اور لوگ بھی بڑی ریلائزیشنز دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری نیند نہیں ہے اور اگر ہم خود نیند کم بھی کرنا چاہیں تو گھر والے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ سو جاؤ اب سو جاؤ صبح کی اٹھے ہو مطلب وہ ایک انکانچسلی یہ چیز کر دیتے ہیں تاریخ کر دیتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جس طرح سے پرسنالیٹی ہے اس لحاظ سے جب ہم اٹھتے ہیں نا جیسے بات ہوئی اٹھ کے بھی اٹھتے نہیں ہیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر بہت سے لوگوں کو بیٹی لینے کے عادت ہوتی ہے نا تو وہ جب تک بیٹی لے کے تھوڑا سا ریلیکس یہ بھی عادت بنائی ہوئی ہے سنت سے تو کہیں ثابت نہیں جیس میں وہی ہماری جو بی نیچر ہم لوگ سیلف پٹی کرتے ہیں نا کہ جب ہم کم سوتے ہیں تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کم سوئے ہیں کم سوئے ہیں لیکن جس دن ہم زیادہ سوتے ہیں ہم کبھی کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ سو گئے ہیں تو اب ہمیں مطلب اس طرح جاگنا بھی ہے اور یہ ایک ریسرچ میں نے پڑی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ فیزیکلی مردوں کی نسبت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی بوڈی کو ریلیکس ہونے میں کام ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ جاگ لیتے ہیں نا جی عورت کو سکس آرز لگتے ہیں دوبارہ سے فریش ہونے کے لیے سکس آرز کی سلیپ اور مردوں کو ایٹ آرز چاہیے ہوتے ہیں مجھے خود بھی پہلے سونے کا بڑا شوق ہوتا تھا تو میری فرینڈ نے مجھے ایک شیر سنایا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا تو میں وہ شیر آپ کے ساتھ شیر کرنا جاتے ہوں جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے مجھے کسی نے بتایا تھا ایک ریسرچ کسی نے پڑی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے سونے کے لئے اگر اس میں انسان نہ سوئے جیسے ہم ساری راہ جاگتے ہیں دن میں اگر ہم سو جائیں فرس کنے تین چار بجے وہ ٹائم جب گزر جائے تو ہماری جو پینیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ایسا مطلب لیکوڈ سکریٹ ہوتا ہے وہ اس مخصوص ٹائم میں ہوتا ہے اگر اس ٹائم ہم نہیں سوتے تو وہ سکریٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگوں میں درش رو جاتی ہے اب چلنا کھڑے ہونا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے استاذہ اگر آپ تھوڑا سا ٹپ دے سکے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ جاگ جاتے لیکن بھی بھی لیٹا رہتا ہے یہ پرپلم مجھے بہت زیادہ ہے بچپن میں میں ایسی نہیں تھی اب مجھ یہ ہے کہ میں اٹ جاؤں تو تھوڑی در لیڈی رہتی ہوں ماما آجا دیے کمرے میں اٹ گئی ہوں میں کہتی ہاں ہاں میں اٹی بھی ہوں پاپا آ جاتا ہے ہاں اٹی بھی ہوں اٹتی نہیں ہوں بیٹ سے اور اگر اٹ بھی جاتی ہوں تو جا کے صوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند آنکھیں کھولی بس یہی حالت ہوتا ہے میرا تو میں کیا کروں اس کے ساتھ ایکشلی کیا چیز انسان کو جگہاتی ہے کوئی شوق جگہاتا ہے کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے تو جب تک آپ اپنا ڈے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے کیوں جاگیں لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ میں دو منٹ بھی لیٹ ہی ہوں ہوئی تو اس وقت کے لیے کچھ سکیجول کریں اپنا تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پروپر کریں دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کا جسے ایک فکس کر لینا یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنے اٹھنے کے اتنے دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے کیا آپ کے جسم میں درد ہے کیا آپ کو اس وقت بہت بھوک لگی ہے بیکنے سو رہی ہے کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کی ریزن جانے اور پھر جب وہ ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا جب تک آپ بچے ہیں تو ماں ہیں بہت بڑا رول پلے کرتی مثلاً مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گے اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے اپنی ممی سے کہہ دیں کہ ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندے دبا دیں یا میرے سر کو یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں جو بھی آپ کا ٹرگر پوائنٹ ہے تو وہ اس سے آپ کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی ایک اور یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن لازمی طور پر ایک سکیجول کریں اتنے مجھے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے بس میں میرے لئے ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں وطر پڑھنے ہیں اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا وہ سکیجول چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں اب وطر کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا وہ تو اس کا انڈ ہے نا تو اگر میں نے سستی کی تو کیا ہوگا پھر پیچھے رہ جاؤں گی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی عجر سواب مل جائے اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے تو ہر چیز کے آپ چنکس بنا لیں اور پہلے بھی شاید ایکسرسائز میں نے کرائی تھی کہ ایک دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیں اور دوسری طرف کس وقت کونسا کام کرنا ہے تاکہ پھر آپ کی اوپر پریشر نہ ہو زیادہ زیادہ کام کر کے بھی آپ انجوائے کریں اور آپ ریلیکسٹ ہوں کہ آپ نے اپنا آرام بھی لے لیا ہے کھاپی بھی لیا ہے اور کام بھی ہو گیا ہے پھر اس کے بعد سونے سے پہلے صبح تحجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا پھر اس پر نین کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے تو اس کو جس عمل یعنی نماز تحجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے وجہ اٹھنا ہے اور اتنے وجہ یہ کام کرنا ہے اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو اب انشاءاللہ عجر مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے موہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور رحم فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے موہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے پنکھا ایسی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو پھر نیند سے طبیعت بوجل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سو جائیں اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے اگر کوئی نیند چھینٹہ مارنے والا تو خود اپنے موہ پہ مار لیں اور اس کا بندبس کر لیں اور اسی طرح ہے کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئے تاکہ آپ صبح جاگ سکیں ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے جی ہاں الارم دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے ورنہ وہ آپ کو اتنا ایریٹیٹ کرے گے کہ آپ سو نہیں سکیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ